ٹک ٹاک دنیا بھر میں بہت مشہور ہے لیکن پاکستان میں یہ اپلیکیشن بین ہو چکی ہے ٹک ٹاک بین ہونے کے پیچھے یہ وجوہات ہیں پی ٹی اے نے ٹک ٹاک اس لیے بین کیا کیونکہ اس میں کافی ساری ویڈیوز ایسی تھی جو کہ لوگوں کے ذہنوں پر برا اثر چھوڑ سکتی تھی یہ ویڈیوز پاکستان کے اقدار کے مطابق نہیں تھی پی ٹی اے نے کوشش کی کہ یہ ویڈیوز پاکستانی شہریوں تک نہ پہنچیں لیکن ٹک ٹاک چلانے والی کمپنی ایسا کرنے میں ناکام رہی ٹک ٹاک بین کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جوان لوگ اپنا وقت ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے پر زائیں کرتے ہیں اور دوسرے کاموں پر دھیان نہیں دیتے جس کسی کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کی عادت پڑ جاتی ہے ان کے لیے اس عادت سے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے ایک اور وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے ایک مشہور ٹک ٹاکر دانیال خان کی پچھلے سال ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی اس کے علاوہ دنیا کے اور بھی ملکوں میں ایسے حادثات ہوئے کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ٹک ٹاک استعمال کرنے والے نوجوان کافی ساری ذہنی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں تو ٹک ٹاک لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے وہاں پر اس کے کافی سارے ایسے پہلو بھی ہیں جن کی وجہ سے اس کو پاکستان میں بین کیا گیا کافی عرصے سے پاکستان میں یہ بحث جاری تھی کہ ٹک ٹاک کو بین کرنا چاہیے یا نہیں اور آپ ٹک ٹاک کی برائیوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے پی ٹی اے نے اسے بین کر دیا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں